بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیت کو کہتے ہیں بیٹا شخصیت کے وہ پہلو جو انسان کے اندر ایک شخص کے کردار کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں اسے ہم پرسنلٹی کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کے انگلیش میں وارڈ آپ کو دیے جائیں گے اور ان کے آپ نے انگلیش میں میننگز رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا کلیر ہو گیا انسپائریشن اپرسن آر تینگ دیٹھ موٹیویٹس پرسنلٹی او ویریس اسپیکٹ آف پرسنس کریکٹر اونیسٹ ٹروتھ فل آر سنسیر پیشنس ٹولیرنس اور بیٹرمنٹ اپن پروبمنٹ کو کہتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ پیج پہ اور نیکسٹ پیج ہمارا ہے جی ہم نے یہاں پر بتانا ہے نیمینگ ایکشن اور ڈسکرائبنگ ورڈ یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ایڈ دیا ہوا ہے جہاں پر یہ دیکھیں چھوٹا سا ایڈ ہے read the given advertisement یہ ایڈورٹائزمنٹ کا جو ہم شارٹ نیم ہے وہ ہم ایڈ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا ایڈ دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے find and write the two naming action and describing word in each use them in your own sentences of your own book اپنی copy میں اپنے ان کے sentences بھی بنانی ہے تو ایڈ کیا ایڈ بھی اوپر لکھا ہوا ہے fruit and vegetables mall یہ ایک mall ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو fruit اور vegetables ملتے ہیں اور ساتھ میں یہ اگر آپ focus کر کے دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے 20% 20% discount at your at first purchase 20% discount at your first purchase یہ بڑا کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے تو یہ اور اس کے center میں یہ کچھ words ہیں ہم ان کو حضر آپ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے get fresh healthy fruits get fresh تازہ لے تازہ healthy صحت مند fruits پھلوں کو کہتے ہیں پھلوں پھل and vegetables اور سبزیاں delivered on door door steps آپ آپ کے دہلیز پر پہنچ آئے جائیں گے at low rates کم قیمت میں with just one call ورد میں کیا لکھوں گا بچو کیا لکھوں گا fruits and vegetables f challenges کو تھوڑا ہم بڑھا کر لیتے ہیں اور میں آپ کے سامنے لکھوں گا جی fruits f r u i t s fruits اور پھر میں آگے لکھوں گا جی vegetables v e g e t a b l s vegetables بیٹا یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا naming words آگے action words action اس میں کیا کہا گیا ایکشن کون سا ایکشن اگر آپ غور کریں تو یہ جو word ہے یہاں پہ آپ دیکھیں word get get کیا ہے action get کیا ہے action ہے اور یہ جو call ہے یہ call get حاصل کریں اور call کریں یہ کام کرنی ہے نا ہم نے یہ حاصل کرنے یا call کرنی ہے نیم word fruit اور vegetables ہیں تو ہم کیا لکھوں گا یہاں پہ get 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 اور دوسرا دوسرا کیا بتا call call c a double call get r call یہ ہمارے پاس action word ہو گئے اور آگے describing words ٹھیک ہے بٹا کیا ہے describing describe کس چیز کو کر رہے ہے جی describe کر رہے کہ اس سے آپ کی healthy ہو جائے healthy 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 اور دوسرے نمبر پر جو چیز describe ہو رہی ہے وہ ہے fresh fresh کیا شو کر رہے ہیں جو سبزی اور پھالے موتاز ہے اور healthy کیا آپ کی صحت پر ان کا effect ہے وہ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے جی آگے جی fill in the blanks with missing letter to complete the words word w o r ڈ word ٹھیک جی کیا ہے word w o r l اور ہم صرف ڈ لگائیں گے تو یہ ویڈ ہو جائے گا آگے com c o m p com p l e t e complete ٹھیک ہو گیا شاہ باز honor h o n o h o n o kya ہو جائے گا j h o n o s e j یہ اب آپ کا مجھان سٹارٹ ہو گیا جی کیا جائے گا h o n e s t h o n e s t honest شاہ باز یہ تو میرے بچوں نے مجھے بتا دیا جی آگے t ڈ 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 ڤ ڈ ہے جی کیا اسلام آباد کیا ہے آپ پر نوم کے ٹو کے ٹو میں نے بتایا تھا اگر نام آگیا تو وہ کیا بن گیا پراپر ناؤن پراپر ناؤن اور آپ نے ادھر بھی لائنٹر لائن بھی کرنا ہے اس کو کہ یہ والا جو ورڈ ہے یہ والا ورڈ کیا ہے پراپر ناؤن ٹھیک ہوگی جی یہاں تک میرے بچوں کو سمجھ آ گئی تو پیارے پچھے یہ پیس ہمارے پاس ہے countable noun countable nouns ہوتے ہیں جی countable nouns are nouns which can be counted they have plural forms جیسے schools ہے ہم گن سکتے ہیں نا ایک سکول دو سکول چار سکول ٹھیک ہے جی shops shops ایک لائن میں ہیں بزار میں ہیں تو ہم shops گنتی کی جا سکتے ہیں orient پیاز ہیں ہم گن سکتے ہیں تو جو چیزیں گنی جا سکتے ہیں اور پرور فارم میں ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں collective noun countable noun are nouns which can be counted they have plural forms schools shops onions بیٹا اسی طرح سے اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے uncountable nouns uncountable nouns nouns are nouns which are nouns are nouns which cannot be counted ایسے nouns جن کو ہم گن نہیں سکتے یا وہ نہیں گنے جا سکتے کہ they don't have plural forms اور ان کی پرور فارم بھی نہیں ہوتی رین ہے رین پرور کترہ کترہ جو ڈروپس ڈروپس ہم گننا شروع کرے تو کیا گن سکتے ہیں نہیں never تو ویدر ویدر کو بھی ہم نہیں گن سکتے ہیرز اپنے سر کے جو بال ہے کیا ان کو کون کر سکتے ہیں نہیں تو یہ uncountable nouns ہیں پھر ایک collective کچھ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں اور ان کو ہم گروپ کی فارم میں ایک کہہ کے تو گل لیتے ہیں انہیں ہم collective noun کہتے ہیں collective nouns are names of group of people things are for collection کے لیے جب ہم use کرتے ہیں example کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں جنہا آپ آرمی جیسے کلاس ہے کلاس میں آپ لوگ 60 یا 70 یا 80 boys بیٹھے ہوئے تو کلاس جو بارڈ ہے یہ سب کے لیے بول دیا تو کلاس کیا ہے collective noun ہے آرمی آرمی کے سوجوان کھڑے اکٹے کھڑے ہوئے اور میں نے ان کی طرف دیکھ کے جس کہتا ہوں جی آرمی تو یہ آرمی ورڈ کیا ہے collective noun ہے bunch of flowers پھولوں کا ایک گلدست ہے یہ bunch of grapes ہے ہاں جی موں میں پانی آیا گیا وہ ہو تو یہ جو انگوروں کا گچھا ہے اس میں جو ایک انگور ہے چالیس پچاس یا 10 15 تو یہ collection ہے تو اس لیے ہمیں اٹھے کیا کہیں گے collective nouns کہیں گے تو یہ بیٹا آپ کا ایک topic ہے یہاں پہ collective nouns کا تو اسے ہم نے اس میں سے الگ الگ کرنے ہیں nouns یہ ایک paragraph دیا ہوئے اور آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا اس میں سے nouns کو تھوڑا سا الگ کرنا ہے میں اسے تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں چیلنے جی اب ہم دیکھتے ہیں ہیرا went to shops یہ جو ہیرا ہے یہ ہے اب آپ کو پناہ جل گئے یہ کیا ہے پراپر ناؤن ہے went to the shopping mall shopping mall کیا ہے یہ کامن ناؤن ہے کیونکہ اس کا نام نہیں ہے اگر ہم کہتے کہ ہیرا went to the save mart تو save mart کیا تھا پراپر ناؤن تھا اب shopping mall ہے shopping mall کیا ہے کامن ناؤن ہے اگر ہم کہتے she went to see what you ہوتا تو پھر ہم کہتے کامن ناؤن ہے ٹھیک ہے جی with her mother mother کیا ہے کامن ناؤن ہے there are many shops shops کیا ہے بیٹا shops کیا ہے جی پراپر ناؤن ہے شاہ واش اور shops دوسرے ورڑ پہ اب shops ہیں ڈیر ساری ہیں countable now they went there to buy fruits fruits countable ہوتے ہیں ٹھیک ہے countable countable now then vegetables vegetables کیا ہے countable now now here as mother but some onions onions کیا ہے countable now now bunch of grapes bunch of grapes 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 کیا ہے collective now and dozen یہ ان کو اندرلائن کرتے جائیں اور یہ آپ نے اندرلائن کرنے کہ یہ یہ آپ کو پتہ چاہیے نیچے آپ نے لکھنا ہے ایک سائٹ پہ لکھنے ہیں countable now ڈوسری سائٹ پہ لکھنے ہیں کامن ناؤن sorry uncountable now اور تیسرے نمبر پہ لکھنے آپ نے جی آپ نے collective noun لکھنے ہیں تو یہ bunch up grapes کیا ہے collective now doesn't bananas doesn't bananas کیا ہے countable now here i went to booklet bookstore and bought bookstore کیا ہے countable now and bought a new to story book story book کیا ہے countable now for her friend she also bought a liquid of flowers liquid of flowers پھولوں کا گلدستہ تو یہ کیا ہے بکوٹ آف لارز کیا ہے جی collective noun for her father they also enjoy tea 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 کیا ہے جی uncountable tea کو تو نہیں گل سکتے چھوٹے 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 جو دانیں ہوتے ہیں گل سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں گل سکتے ہیں تو یہ count uncountable ہے chocolate cake chocolate cake کیا ہے countable لون ہے in a cafe 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 countable it was good experience اب جو experience ہے کسی کا experience ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا چار کلو experience ہے یہ اس میں دس کلو experience ہے نہیں تو یہ uncountable یہاں تک پیارے بچوں کو سمجھ آگئی چلیں جی یہاں تک اگر سمجھ گئے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں پھر ہم next page پہ ہمارے پاس ہے جی write three countable uncountable and collective noun in your notebook then use these noun in your sentences تو ہم لوگوں نے 3 countable 3 uncountable اور collective 3 ہی collective noun لکھنے ہیں اور پھر ان ان کے اپنے sentences بنانے ہیں تو اس کے لئے چلتے ہیں board کی تو پیٹا یہ question میں نے آپ کے لئے لکھ کر رکھ لیا یہ اسی طرح سے آپ پہ اپنی نوٹ بکس میں لکھ لیں یہ question ہے countable nouns میں نے الگ کر لیا onion mother onion پیاس کو ہم گن سکتے ہیں mothers کتنی mothers ہیں وہاں پہ ہم گن سکتے ہیں shops دکانوں کو گن سکتے ہیں fruits fruits کو گن سکتے ہیں story books vegetables grapes father and friends یہ تمام کیا ہیں uncountable noun uncountable noun وہ ہوتے ہیں جنہیں experience 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 بھی نہیں گن سکتے ہیں ایک درخت ہے اس کے leaves ہیں کیا کاؤنٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں hairs اپنے بالوں کو نہیں کر سکتے ہیں rate 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 زراعت کو کیا ہم گن سکتے ہیں نہیں گن سکتے ہیں تو یہ کیا ہے uncountable noun oil sugar یہ جو گھر میں چینی use کرتے ہیں جو ہم چائے بنا کے پیتے ہیں وہ جو sugar ہے کیا ہم اس کو گن سکتے ہیں نہیں گن سکتے ہیں تو یہ کیا ہے uncountable collective پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو groups کی فارم میں ہوتے ہیں shopping mall ھیک ہے جیسے groups کی شکل میں چیزیں پڑی ہیں bunch up graves ایک جیسے جو انگور ہیں وہ لچھا یا گچھا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ collective noun doesn't of bananas ایک درجن bananas کے لے ایک درجن یہ کیا ہے collective noun یہاں تک میرے بچوں کو سمجھ آگئی چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا ہمارا یہاں پر question topic جو ہے وہ ہے use of articles use of articles use of articles a or n یہ کیا ہوتے ہیں ان کی پہلے میں آپ کو definitions بتا دوں definition کے لیے ہم چلتے ہیں ہم بورڈ پہ پیارے بچوں use of a a a a is used before a noun starting with a consonant جب کوئی ورڈ جب بھی کوئی بھی ہم ورڈ ڈکھیں اور وہ ورڈ consonant جیسے مدر ہے m سے start ہو رہا ہے جو کوئی بھی ورڈ ہو اور وہ consonant use a 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 ڈا a a a doesn't rapt you a a a a a a a a a بک کے لیے ہم اے لگا دیں گے اچھا جناب ملک ہے ملک کے لیے یہ ملک ایم جو ہے یہ کانسورنٹ ہے تو ہم اے لگا دیں گے آہ ملک بولیں گے ٹھیک ہے تو وہ والے ورڈ کوئی اگر ورڈ کانسورنٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہوں تو ان سے پہلے ہم آرٹیکل اے لگاتے ہیں اور این یوز آف این یہ بھی آرٹیکل ہوتا ہے این یوز بیفور آورڈ سٹارٹنگ ویڈ واول کوئی بھی ورڈ جو کہ واول سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو اس سے پہلے ہم کیا لگاتے ہیں ان لگاتے ہیں جیسے ورڈ آئی سکریب یہ آئی سے سٹارٹ ہوتا ہے اے ای آئی او یو میں نے بتایا تھا یہ وابل ہے تو یہ وابل سے سٹارٹ ہو رہا تو ہم اس سے پہلے کیا لگائیں گے پیارے بچوں ان لگائیں گے شاہ واش میرے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے نا یوں امبریلا ہے یوں سے سٹارٹ ہو رہا تو اس سے پہلے بھی کیا آئے گا آئے گا تو یہاں تک آپ کو سمجھ آگے اگر کوئی ورڈ سا سٹارٹ ہو رہا تو تو اس سے پہلے اے لگاتے ہیں آج اور اگر کوئی ورڈ جملے کی بات نہیں کہا رہاً ورڈ کی بات کر رہاں اگر کوئی ورڈ واول سے سٹارٹ ہو رہا تو ہم اس سے پہلے این لگا دیتے ہیں شاہباش میرے بچوں شاہباش آپ لوگ کو تو سمجھ آ رہی ہے بھئی ویری گوڈ چلے آگے نیچے ایک پیراگراف دیا ہوا ہے ہمیں اور اس پیراگراف کو ہم جلدی جلدی سے ریڈ کر لیتے ہیں یہ سائیڈ میں این کی اور اس کی ریفنیشن لکھی ہوئی گیا ہے جو کہ میں نے آر ریڈی آپ لوگوں کے لیے لکھے رکھ لی تھی اور میں نے آپ کو وہ بورٹ پہ سکھا پی دی تو ہم اسے چھوٹا سا بڑھا کرے کے اور پھر میں اس کے لیے آپ کے لیے اسے کروں گا ریڈ تو پیارے بچوں ہم کرتے ہیں ریڈ دیکھیں جو ورڈ امریلہ ہے کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم نے این لگا دیا این امریلہ این واگ تو دا مارکیٹ آئی باٹ این آئس کریم ٹھیک ہے آئس کریم جو ورڈ ہے کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے آئی سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم نے کیا لگا دیا این لگا دیا آئی سے پہلے یہ لگا دیں گے بڑا شکر شکر ادا کر کے اس نہیں کھائے اچھا ٹک ڈا اپنے 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 پر ٹک کرنا ہے یا پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا دیکھنا نہیں ہے آپ نے دیکھا کریں ایجم پہ ایکزام آپ کو بالو کرنا یہاں ٹک کر رہا ہے تو آپ نے ٹک لگایا ہے کچھ بچے یہاں پر دائرہ لگا دی دائرہ نہیں لگا رہا ہے میرے بچوں ڈیش بک اندہ ٹیبل بک بک کانسون نٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو کیا آئے گا آ بک آئے گا ٹیک ہے کیا آئے گا آ بک ہم نے آپ پر ٹک لگا دیا سارا ہیٹ ڈیش ایگز ایگز جو ہے ای سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم نے آنکھیں بند کی اور ٹک لگا دیا این پر شاہ باز پیپل گیو می دیش اپل اے اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اے واول ہے تو ہم کیا لگا دیں گے اے ہمار پر ٹک کا رشان لگا دیں گے آئی سا اے ڈیش سمال کیٹ ان دا پار سوال ایس ہے تو کانسلنٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم اے لگا سٹارٹ ہو رہا ہے تو کیا لگاتے ہیں این لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا بچوں آگے ایڈجیکٹیو ہوتی ہے کوالٹی کسی کا چھوٹا ہونا کسی کا بڑا ہونا کسی کا کالا رنگ ہونا کسی کا سفید رنگ ہونا کسی کا کسی کا جھوٹا ہونا کسی کا سچا ہونا کسی کا بہادر ہونا یہ تمام کسی لوگوں کی کوالٹیز ہوتی ہے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے تو کیا ہوتی یہ کوالٹیز ہتے ہو قولٹی ہے اچھا ارجکٹی باف کولٹی ہے اچھا ریجن اب ہم کہیں گے اسے کہیں گے اجرکٹی metic quantity یہ ہوگا اجرکٹی باف اریجن تو اریجن کیا ہوتی ہے ماریہ کسی بھnell پر ہے جو اس کی جائے پد ہے یہ جیسے ماریاorf پاکستان پاکستانی گھر ماریا در پاکستانی گھر تو یہ اس کا اوریجن ہے اسی طرح سے نمبر ایک quantity ہے there are many trees many trees کیا ہے adjectives ہے ٹھیک ہے جا کے shape shapes it describes the shapes of a noun تو round shape size big house tall boy ٹھیک ہے color تو she bought a red dress red dress کیا ہے اب آپ نے کافیوں پہ جو لکھنا ہے کس طرح سے لکھنا ہے بھلا ان کی نیچے پہلے نام لکھنا ہے پھر نیچے اس کی دیفینیشن لکھنا ہے اور نیچے اس کی اگزمپل دینی ہے میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں بورٹ پہ کس طرح سے یہ لکھنے آپ نے جی تو بچھو adjective of quality آپ نے سب سے پہلے سوی دیفینیشن لکھنا ہے it describes the characteristics of a noun پھر آپ نے اگزمپل دینی ہے جیسے اس نے دی ہوئی ازلان ازا این اونیسٹ برا ہے آگے adjective number two adjective of origin it describes the where someone or something comes from جیسے مہا is a پاکستانی گر اس طرح سے آپ نے تمام کو لکھ لینا ہے جیسے ہمارے پاس نیچے ہے ہم اس کو کیا لکھیں گے adjective of quantity یہ number it describes اس کی دیفینیشن it describes the quantity of a noun and it's it answer the question how much are how many there are many things ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر یہ number three ہو جائے گا number four five or six تو یہ six qualities آپ نے book notebook پہ لکھنی ہے اور مجھے چیک کروانی ہے اور آپ نے وہ notebook جو ہے تو مجھے whatsapp پہ send کر دینی ہے ٹھیک ہوگے پہلے مجھو تو next ہم page پہ چلتے ہیں اور next ہمارے پاس یہ تمام چیزیں دی ہوئی ہیں اور ہم نے clear کرنا ہے ثابت کرنا ہے اور لکھ کے دکھانا ہے جی کیا چیز put the following adjective incorrect boxes تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ پڑھایا ہے تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا بھی ہے کہ adjective of quality adjective of shape adjective of color adjective of origin or adjective of size adjective of تو پہلا جو sentence ہے large اور Chinese large اور intelligent اور چینیز large اور اورل اور اسی طرح سے ہمارے پاس next کیا ہے black اور one flu future یہ تمام ان جگہوں بے آپ نے fill کرنی ہے تو پیارے بچوں یہ کس طرح سے کریں گے آپ کو تو پتہ یہ آپ کو تو یہ آتے ہیں اجیکٹر آپ quality کا پتہ ہے نا quality کیا ہوتی یہ کسی quality کا جیسے میں نے honest بتایا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ quality کون سی استعمال ہوئی ہے کون کونٹیٹی ہے یہاں پر جو کہ ہم نے استعمال ہوئی ہے اور وہ جلدی سے ہم لوگ لکھ لیں گے تاکہ یہ لیسن ہمارا جلدی سے ہو جائے complete یہ ہے جی اجیکٹیو ہے تو اجیکٹیو کے لیے ہمارے پاس آ جائے گا ہے اجیکٹیو آف quality intelligent اور truthful اجیکٹیو آف شیف میں راؤنڈ اور oval یہ راؤنڈ اور oval ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے اجیکٹیو of color color میں کیا ہے yellow یہ yellow لکھا ہوا ہے اور دوسرا کیا ہے black اور آپ کے سامنے یہ black لکھا ہوا جی black نظر آیا ہے یہ سامنے ٹھیک ہے اجیکٹیو آف origin کسی مرک سے ہونا جیسے چائنیز ہے اور american ہے ٹھیک ہے اگر اجیکٹیو آف size size میں oval ہوتا ہے اور oval اور شارٹ شارٹ کہاں پہ ہے جی شارٹ آپ کو مل لے گا یہ میری انگلی کے اوپر شارٹ ٹھیک ہے جی اجیکٹیو آف quantity ہے one اور few ڈیو 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 کو ہاں پے نظر آ رہا ہے جی آپ کو آیا ہے نظر یہ ڈیو 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 ڈ دیو ڈیو ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا آج کا مارا رہا لیسنل چینل سبسکرائب کرنا مت بولیئے گا آف you very much. Assalamualaikum.